بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک زبردست اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کینیڈا کے چار بڑے پروونس یہاں پہ انڈیا اور پاکستانی کمیونٹیز ایک بہت بڑی تعداد میں رہتی ہیں اور ان چاروں پروونس کے امیگریشن منسٹرز کی طرف سے ایک زبردست ایسا سٹپ لیا گیا ہے جو کہ آنے والے کچھ ہی ٹائم میں آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا کینیڈا ایک بار پھر بہت ہیوی لیبر شارٹیج کو فیس کر رہا ہے سٹیٹسٹکز کینیڈا کے مطابق مور دن اہ میلین جابز اس وقت ویکنٹ ہیں جن کے لیے ورکرز کی کمی ہے اور فورن ورکرز کو لینا کینیڈا کی مجبوری ہے لیکن کینیڈین امیگریشن سسٹم کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ اس میں فورنرز کو گنجائش تو ملتی ہے اپلائے کرنے کی لیکن ایک لیکن آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھایا جائے تو کینیڈا کوشش یہ کرتا ہے کہ پوری دنیا سے کسی بھی اکپیشن کے لوگوں کی اس کو ضرورت ہے تو وہ کریم کو چن کے اپنے پاس لاتا ہے مینز ہائیلی سکیلڈ ٹرینڈ پروفیشنل ایڈوکیٹڈ اس طرح کے لوگ جو کہ اپنے پروفیشن میں کریم کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان کو کینیڈا اپنے پاس ویلکم کرتا ہے انسکیلڈ لوگ بھی آتے ہیں فارمرز، جنرل فارم ورکرز، کنسٹرکشن ہیلپرز، ڈش واشرز، کلینرز اس طرح کے لوگ بھی اپکورس کینیڈا آتے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہیں بنسبت پروفیشنل اور سکیلڈ کے لیکن اس وقت سکیلڈ، انسکیلڈ، پروفیشنل، نون پروفیشنل ہر طرح کے اکپیشن میں ایک بڑی لیبر شورٹیج ہے لیکن اب کینیڈا کے چار بڑے پروفیشنل، انٹیریو، البرٹا، سسکیلڈ اور مینی ٹوبا ان چاروں پروفیشنل کے امیگریشن منسٹرز کی طرف سے ایک زبردست انیشیٹیو لیا گیا ہے ایک زبردست سٹیپ لیا گیا ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے یہ آپ کے سکرین پر آ بھی رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹر چاروں پروفیشنل کے امیگریشنل سے سائنڈ ہے اور یہ بھیجا گیا ہے کینیڈا کی فیڈرل امیگریشن کو اور اس لیٹر میں بتایا گیا ہے کہ ہر پروفیشنل اپنے لیبر شورٹیج کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے نہ کہ فیڈرل امیگریشنل پروفیشنل کی لیبر شورٹیج کو جانتی ہے اور پروفیشنل کی لیبر شورٹیج اور ورکرز کی کمی کو پورا کرنا بھی پروفیشنل کی ذمہ داری ہے اس لیے کینیڈا کی فیڈرل امیگریشن ان کو زیادہ لوگ اپنے پاس سیٹل کرنے کی اجازت دے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں فرینڈز کہ انٹیریو، ہیلبرٹا، سسکیچون اور مینیڈوبا یہ چاروں پروینس اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فارنرز کو کینیڈا لائے جا سکے اور اب انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے کچھ ریکوائرمنٹس میں کمی کی جائے کوئی ایسا نیا پروگرام کوئی پیتھوئی ایناؤنس کیا جائے یا پروینشل امیگریشن کو پرمیشن دی جائے کہ وہ کچھ ایسے سٹیپس لے سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فارنر ورکرز ان پروینس میں آ سکیں تو فرینڈز اب اس میں خاص اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اب کوئی نیا پیتھوئی سٹریم یا کوئی نیا پروگرام ایناؤنس ہوگا اس میں شاید کچھ ویکس یا منس لگیں گے امیگریشن منسٹرز کی طرف سے یہ لیٹر فیڈرل امیگریشن کو لکھنے کا مطلب ہے کہ کینیڈا کے ان چاروں پروینس میں لیبرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر آپ ان چاروں پروینس میں کسی بھی سٹریم کسی بھی پیتھوئی کے انڈر اپلائے کرتے ہیں یا کسی بھی جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے بہت اچھے چینسز ہیں کہ آپ لوگوں کی سیلیکشن ہو سکتی ہے جوب آفر ملنے میں آسانی ہو سکتی ہے پروینشل نومینی پروگرام کے انڈر آسانی ہو سکتی ہے اکوپیشن انڈیمنڈ کی سٹریم کے انڈر آسانی ہو سکتی ہے یا کسی بھی سٹریم یا پیتھوئی کے انڈر ان چاروں پروینس میں آپ لوگ فوکس کیجئے اپنی جوب کے لیے پی ان پی کے لیے یا کسی بھی سٹریم کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن بھی آن کر لیجئے گا تینکس فور واشنگ دا ویڈیو فرینڈز اللہ حافظ